مدھے پردیش چھتیز گھر دیکھ رہے ہیں آپ اور بولیٹن کی شروعات رائع پور سے آئی بڑی خبر کے ساتھ آج کیبنیٹ کی شام کو بیٹھک ہو سکتی ہے جہاں پوپیج بگیل کیبنیٹ کی بیٹھک ہو سکتی ہے یہ بڑی خبر ہے مقیمتری نباس میں یہ بیٹھک آئیجت ہوگی کئی اہم فیصلوں کو منظوری دی جا سکتی ہے نو اکٹوبر کو آچار سہیتہ لگ سکتی ہے کیبنیٹ میں جاتی ہے جنگڑنا پر بھی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے تو یہ بڑی خبر رائع پور سے کیبنیٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے دیر شام کو یہ بیٹھک ہوگی اور مقیمتری آواز پر بیٹھک آئیجت ہونے جا رہی ہے مانا جا رہا کہ کئی فیصلوں پر آخری مہر لگا دی جائے گی چونکہ نو اکٹوبر کو آچار سہیتہ لگ سکتی ہے اس سے پہلے کئی کام ایک ساتھ جلد سرکار نپٹانے کی جگت میں ہیں کوشش میں ہیں اور اسی مدنظر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اور اسی لئے بہت مہتپور یہ بیٹھک مانی بھی جا رہی ہے اس کے علاوہ کا یہ بھی جا رہا ہے کی کیبنیٹ میں جاتی ہے جنگڑنا پر بھی کوئی بڑا فیصلہ سرکار لے سکتی ہے تو نو اکٹوبر کو آچار سہیتہ لگنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہیں اور اسی کے مدنظر آج ہونے والی مپیش بخیل کی کیبنیٹ بہت مہتپور ہے کئی جو کام ہیں وہ اس کیبنیٹ میں کئی جو فیصلے انہیں منظوری دی جا سکتی ہے تو اس کے علاوہ جاتی کا جنگڑنا اس پر بھی کوئی بڑا فیصلہ کیبنیٹ لے سکتی ہے تو سب ہی کی نگاہیں آج ہونے والی اس کیبنیٹ بیٹھک پر لگی ہوئی ہیں اکیوال ستہ پکش بلکی وپکش کی نگاہیں بھی اس بیٹھک پر ہوں گی کیا کچھ فیصلے سرکار لیتی ہے چناؤ آچار سہیتہ لگنے سے پہلے جنتہ کے لیے کوئی بڑی راہت بھی سنبھاوے کی اس کیبنیٹ میں ملے ممتہ لانجوار نیوز ایٹین سموادہ تھا رائیپور سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں ممتہ آچار سہیتہ لگنے سے پہلے یہ بہت مہتپور بیٹھک مانی جا رہے کون کون سے ایسے مسئلے ہیں جن پر سرکار جنہیں آچار سہیتہ لگنے سے پہلے نپٹانا چاہے گی ممتہ اگر چھتیس گر میں دوبارہ کونگریس کی سرکار آتی ہے تو جاتی جنگرنہ کرائی جائے گی تو زائی طور پر یہ ایک بہت بڑی گھوشنا ہے اور مکہ منتری کوپیج بکیل اور مکہ منتری تی ای سی دیو نے کھڑے ہو کر اس کا سواگت بھی کیا دوسری طرف اگر ہم بات کرے تو یہ گھوشنا ہوئی ہے اور شام کو چھے بجے کیابنیٹ کی بیٹھک بلائی گئی ہے مکہ منتری نیواز میں یہ کیابنیٹ کی بیٹھک ہوگی اور زائر طور پر الگ الگ اہم مددوں پر چرچہ ہوگی لیکن سب سے بڑی سمبھونہ اب یہ بجتائی جاری ہے کہ جاتی جنگرنہ کو لے کر جو گوشنہ کی گئی ہے اس پر بھی مہتپون چرچہ ہو سکتی ہے اور اس پر مہتپون کوئی جو فیصلہ ہے وہ نینے جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اگر ہم جاتی جنگرنہ کی بات کریں تو مکشمانتی پوپیج بھگیل پہلے بھی کہتے رہے کہ ہیڈ کاؤنٹ کرا چکے ہیں حالانکہ سرکار نے اپنے لیے کرایا ہوا ہے اور ابھی اگر ہم بات کریں تو وہ آنکڑے حالانکہ جاری نہیں کیے گئے لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہم بات کریں تو چھتیزگر میں اب جاتی جنگرنہ جو ہے وہ ایک مہتپون مددہ رہے گا آنے والے چناؤں میں اور جیس طرح سے پیانکا گانی نے گوشنا کی ہے تو چھتیزگر کی سیاست میں بھی ایک بڑی بحیث شروع ہو گئی ہے ابھی تک اگر ہم بات کریں تو بیہار میں جب جاتی جنگرنہ آنکڑے جب جاری کیے گیا اس کے بعد میں یہ اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی تھی کی کن کن راجیوں میں اور اس پر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے کیا آنکڑے جاری کیے جا سکتے ہیں اب ایک بیہار کے بعد اگر ہم بات کریں تو چھتیزگر میں بھی پرمیٹرپ سے یہ کہا گیا ہے سایت اوپر کیابنٹ کی بیٹھک میں اس پر بھی چرچہ ہوگی آخری فیصلہ آیا آخری مہر کے منٹ میں لگائی جا سکتی بہت شکریہ ممتہ پوری خبر کے لیے اور اب روک کریں گے بیس منٹ میں بیس بڑی خبروں کا مدربردیش میں ویدھان سبھا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے چناؤ آدش آچار سہیتا لاغو ہونے کے پہلے مدربردیش سرکار نے پردیش بھر میں نرمان کاریوں اور پراجیکٹس کا بھومی پوجن لوکارپن کیا اکیلے بھوپال میں ہی دو ستھانوں پر بھومی پوجن لوکارپن کے کارکرم رکھی گئے ان دونوں کارکرموں میں سیم شیورال سنگھ چوہان شامل ہوئے سیم شیورال سنگھ چوہان نے بھوپال کے کشابہو تھاکرے انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں رسوئی گیس سیلندر کی راشی محلاؤں کے خاتے میں ٹرانسفر کی وہیں آچار سہیتا لاغو ہونے کے ٹھیک پہلے رویندر بھون میں پردیش بھیاپی لوکارپن بھومی پوجن کا میگا ایونٹ کیا گیا اس کارکرم میں پردیش بھر کے سبھی باقی بچے لوکارپن بھومی پوجن کا کارکرم ہوا سیم شیورال سنگھ چوہان گفہ مندر بھی پہنچے اور مانس بھون کا بھومی پوجن کیا مانس بھون 35 کروڑ کی لاغت سے بنے گا ساتھی 566 کروڑ کے وکاس کاموں کا توفہ بھی دیا گیا سیم شیورال نے اس موقع پر بھوپال میں گفہ لوگ بنانے کا اعلان کیا وہیں ایک دوسرے کارکرم میں سیم شیورال نے سنگل کلک کے مادھیم سے لادلی بہنوں کے خاتوں میں گیس ریفل یوجنہ کی 2019 کروڑ کی راشی کا ٹرانسفر کیا نہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کی فکر نہ ہی اپنی خود کی جان کی پرواہ یہ تصفیریں مہاکال کی نگری اجین سے دیکھنے کو ملیں جہاں ایک ای رکشا چالک نے 20 سڑک پر سٹنٹ دکھائے آپ نے ایک سر موٹر سائیکل فور ویلر سے لے کر تمام لوگوں کو سٹنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن اجین کے ہری فاتک بریچ پر مہاکال کی اور جانے والے مارک پر ایک ای رکشا چالک اپنے ای رکشا کے ساتھ سٹنٹ کرتا نظر آیا ای رکشا چالک کو ایسے سٹنٹ دکھاتے دیکھ کر سارے لوگ دنگ رہ گئے آج تک ایسا کارنامہ صرف سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا تھا پر جب یہ لائیو دیکھا تو وہنہوں پر سوار لوگوں کے ہوش رڑ گئے وہیں پیچھے چل رہی ای رکشا میں بیٹھے ایک ویکتی نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اب یہ ویڈیو چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اس پورے ماملے میں پولس سے جب بات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یدی ای رکشا چالک کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسپطالوں میں لگاتار بڑھ رہی مریضوں کی سنکھیا اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ڈینگو کس طرح سے پردیش کے لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے لگاتار موسم میں بدلاؤ ہونے کے کارن موسمی بیماریوں نے ڈیرہ جمع لیا ہے اسی کلی میں مدی پردیش کے گوالیر میں ان دنوں ڈینگو کے مریضوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اب حال ہی میں شہر میں ڈینگو کے چونتیس نئے ماملے سامنے آنے سے سواس محکمے میں ہڑکم پمچ گیا ہے شہر کے جائے روگیزلہ اسپطال میں 166 سیمپلز کی جانچ کی گئی جس میں آٹھ سال کے بچے سمیں چونتیس مریضوں میں ڈینگو کی پشتی ہوئی ہے پورے علاقے کی بات کریں تو ڈینگو کا آنکڑا بڑھ کر 337 تک پہنچ گیا ہے عام لوگوں کے ساتھ سواس ویبھاگ کے لیے مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں روزانہ مریض ملنے سے سواس اعملہ الرٹ موڈ پر ہے اس کے علاوہ ڈینگو کے مچھر کو مارنے کے لیے شہر میں کیمیکل کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے بلرامپور زلہ مخیالے ہو کر گزرنے والی NH 343 کی سڑک گڑھے میں تبدیل ہو چکی ہے وہیں گڑھے میں برسات کی پانی بھر جانے کی وجہ سے اس سڑک ہاتھ سے بھی ہو رہے ہیں چھوٹے بڑے واہن چاہتے ہیں